دوستو ابھی ابھی کرکٹ جگت سے ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے جی ہاں دوستو بتائیں گے آپ کو پوری خبر کی جانکاری لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا ورلڈ کپ جیتے تو اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کریں دوستو ایک طرف جہاں ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا نے ایک میٹھ کو چھوڑ کر ہر میٹھ جیتا ہے تو وہیں بھارت کے ورلڈ کپ میں اتنا اچھا پردیشن کرنے سے ہر بھارتے کا سینہ گد گد فولا ہوا ہے لیکن دوستو ورلڈ کپ کے بیچ ہی کرکٹ جگت سے ایک بہت ہی بری خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے نیچے کمنٹ میں ہمیں یہ ضرور بتائیے کہ آپ کے حساب سے ورات کوہلی اور روحیت شرمہ میں سے بہترین ولباز کون ہے دوستو ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے جس میں ہر ایک دیش اچھا پردیشن کر رہا ہے لیکن اسی بیچ کرکٹ جگت سے بہت ہی بری خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ دو بار پاکستان کو ورلڈ کپ جتانے والے کھلاڑی عمران خان پر گولی سے جان لے وہا حملہ ہوا ہے جی ہاں دوستو عمران خان جو کی پاکستان کے پور پردھان منطری بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی طرف سے کافی اچھا کرکٹ بھی کھیلا ہے ان کے اوپر ایک جان لے وہا حملہ ہوا ہے اس خبر کو سنتے ہی سبھی پاکستانی کھلاڑی دکھی نظر آ رہے تھے ویسے دوستو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو پیر پر گولی لگی تھی جس کے بعد ان کو ترنت اسپطال میں بھرتی کر آ گیا حالانکہ وہ اب خطرے سے باہر ہیں آپ کو بتا دیں کہ عمران خان ایسے کھلاڑی تھے جن کو بھارت میں بھی کافی پسند کیا جاتا تھا پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ بھارتی پورو کرکٹر بھی کافی مایوس نظر آ رہے تھے جس میں سے ایک سنیل گاوس کرتے انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ بھگوان آپ کو سلامت رکھے آپ بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ کافی ایسے کرکٹرز تھے جنہوں نے ان کی اچھی صحت کے لیے کامنا کی حالانکہ جیسے ہی عمران خان کی یہ خبر وائرل ہوئی بھارت میں کافی لوگ بول رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا لیکن دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کھلاڑی کے طور پر وہ کافی بڑھیا کھلاڑی تھے اور کسی بھی کھلاڑی کے لیے ایسے اب شبت باتیں کہنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے فیسے دوستوں آپ کی اس پر کیا رائے ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں